موسیقی خبروں سے آگے سیدھا واشنگٹن ڈی سی سے آسلام علیکم ووئیس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے امریکہ میں زندگی کے بہت سے مختلف رنگ اور بات کریں گے ان ٹاپکس پر جن میں آپ کی دلچسپی ہے آج کے شو میں ہم آپ کے لئے کیا لے کر آئے ہیں آئے دیکھتے ہیں اس کی کچھ ہائی لائٹس ہمارے ساتھ چلیے سکائی ڈائیونگ کے لئے تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پر نیو یورک میں رہائش کے حوالے سے پریشان پاکستانی کس کے پاس جا سکتے ہیں اور ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر ہم سب کے لئے ایک اچھی خبر ان زبردس رپورٹ کے علاوہ بھی آج کے شو میں آپ کے لئے اور بہت کچھ ہے لیکن سب سے پہلے ہم چلیں گے ساکب الاسلام کے ساتھ زمین سے تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پر سکائی ڈائیونگ کے لئے جہاں سے چھلانگ لگانے کا یہ کھیل خطرناک تو ہے لیکن جہاں نوجوانوں میں بہت مقبول بھی اتنی بلندی سے چھلانگ لگانا کیسا لگتا ہے اور ایسا کرنے والے کے ذہن سے اس وقت کیا گزر رہا ہوتا ہے یہ پورا ایکسپیرینس میں دکھا رہے ہیں ساکب الاسلام ہم اس وقت تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچ چکے ہیں اور جمد کرنے کے لئے تیار ہیں آپ نے عام طور پر تربیر تیافتہ افراد یا فوجیوں کو جہاں سے چھلانگ لگاتے دیکھا ہوگا لیکن ہزاروں فٹ کی بلندی سے جہاں سے چھلانگ لگانے والے یہاں پر زیادہ تر افراد کے لئے یہ زندگی کا پہلا تجربہ ہے امریکہ میں سکائی ڈاوینگ کے نام سے مشہور یہ ایک ایسا کھیل ہے جو نوجوانوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے کھلاری انتہائی بلندی سے جہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں اور پیریشوٹ کے ذریعے زمین پر اترتے ہیں بہت سے لوگوں کے لئے یہ ان کے زندگی کا ایک ناقابل فراموش تجربہ ہوتا ہے جبکہ کچھ کے لئے یہ ذریعہ معاش بھی ہے معیشت کے خراب سروتحال کی وجہ سے میں نے واشنگٹن ڈی سی میں اپنے وقالت کے پیشے کو چھوڑ کر مکمل طور پر ہی پیشہ اپنایا ہے یہ میرا شوق پیئے اور اب پیشہ بھی اگرچہ دکھنے میں یہ کھیل انتہائی خطرناک نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں خطرات دوسرے کھیلوں جتنے ہی ہیں یا ان سے کم ہیں اگر آپ اپنی تربیت پر دھیان دیں تو اس کھیل میں خطرات بہت کم ہو جاتی ہیں کیون گیبسن گزشتہ 35 سال سے اس کھیل سے وابستہ ہے اور 9000 سے زائد مرتبہ جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہیں عام طور پر پہلی بار یا تفریق کے لیے کرنے والے کھلاڑی کسی تجربہ کار سکائی ڈائیور یا جمپر کے ساتھ سے کرتے ہیں جس کے لیے انہیں مختصرن تربیت دی جاتی ہے کیون کا کہنا ہے کہ ہر سال امریکہ میں تقریباً ایک لاکھ افراد 25 لاکھ سے زائد مرتبہ سکائی ڈائیور کرتے ہیں جن میں حدثات کی تعداد محض 35 سے 40 ہے موسیقی 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 سکائی ڈائیونگ بلا شبہ ایک خطرناک کھیل ہے یہاں موجود تجربہ کار سکائی ڈائیورز کا کہنا ہے کہ زمین پر باحفاظت واپس پہنچنا اس کا سب سے مشکل اور اہم مرحلہ ہے جس کے دوران سب سے زیادہ حادثات دیکھنے میں آتے ہیں موسیقی اور ہر سال اس کھیل میں ہونے والے اکتیس ویصد حادثات لینڈنگ کے دوران پیش آتے ہیں موسیقی یہاں آنے والے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے اپنے اندر کے خوف کو کم کرنے اور خود اعتمادی کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے موسیقی 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 ساکب الاسلام اردو بیو اے اورنج ورجینیا موسیقی اور ساکب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکب آپ کا پیراچھوٹ تو کھول گیا تھے کیونکہ اب زندہ سلامت بلکل ٹھیک ٹھیک ٹا یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ در لگا کہ پیراچھوٹ کھولے گا یا نہیں صحیح صحیح بتانا ہے موسیقی 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 تو میرے خیال سے اس وقت ڈر اور خوف کی فیلنگ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور پھر آپ گریوٹی اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اس کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ بتایا ہے چلانگ لگانا اتنا خطرناک نہیں ہے لیکن لینڈنگ میں آپ نے کہا کہ 31% ایکسیڈنٹس لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں کیا ہو سکتا ہے لینڈنگ کے ٹائم پر جیسا کہ اس میں میں نے بتایا کہ ایک ملین میں سے اپروکسیمیٹلی پندرہ فیٹیلٹیز ہوتی ہیں صرف پندرہ تو یہ بہت کم اس کی ریشو ہے لیکن لینڈنگ کے وقت لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ زمین پر پاؤں کیسے رکھنا ہے کتنی دیر تک چلنا ہے یا اگر بغیر چلے وہ لینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے اور پیریشوٹ کو اس وقت زمین پر اتارتے ہوئے سنبھالنا یہ دو تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حادثات لینڈنگ کے وقت زیادہ ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ نے دکھایا کہ یہ شوک ویسے مہنگا نہیں پڑ سکتا جان کے حوالے سے لیکن جیب کے لیے کتنا مہنگا ہے جیب کے لیے یہ کہ ایک عام سکائی ڈائیو آپ کو دو سو کے قریب دالر کے قریب پڑ جاتی ہے اگر آپ پہلی دفعہ کرتے ہیں لیکن جو شوک رکھتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ان کے لیے پچیس ڈالر کی رائیڈ ہوتی ہے اوپر جانے کی اگر ان کا اپنا ایکوپنٹ ہے اور خواتین بھی اس میں بڑی زیادہ آ رہی ہیں پندرہ فیصد خواتین بھی آج کل جتنے بھی ڈائیورز ہیں ان میں شامل ہیں تو یہ شوک جو ہے یہ سستہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بڑھتا جا رہا ہے آرائی گریٹ تینکیو سو مچ ساکیب بہت انجوئی کی ہم نے ساکیب کی رپورٹ وی ہوپ آپ نے بھی انجوئی کی ہوگی اتنی ایک سائٹنگ رپورٹ یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک اور امریکہ میں ان دنوں بزنس کرنا کتنا مشکل ہے اور کامیاب پاکستانی ایک دوسری کے تجربے سے کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان ٹاپکس پر رپورٹس ہم آپ کے لئے لا رہے ہیں اس بریک کے بعد سٹے ودا